میں آیا اپنے بچوں کو تین چیز سکھاؤ تین چیز اپنے بچوں کو کتنے چیز تین چیز ایک کتاب اللہ کتاب اللہ یعنی قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ قرآن سکھاؤ گے قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ گے رب کی حقانیت وحدانیت عقیدہ درست ہوگا قرآن سکھاؤ جب قرآن سیکھ لو تب میرے نبی نے کہا اس کے بعد میری محبت سکھاؤ نبی نے فرمایا میری محبت سکھاؤ دوسرا میری محبت اور نبی نے کہا میری محبت کے ذریعے سے میری آل کی محبت سکھاؤ ہم کرتے ہیں نا محبت امام آلی مقام امام حسین پاک سے محبت کرتے ہیں مولای کائنات سے محبت کرتے ہیں جتنے سید ہیں سب علی کے اولاد ہیں مولای کائنات کی اولاد ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھ لیں ہم یا حسین کرتے ہیں نا کرتے ہیں اہل سنت والے یا حسین بہت کرتے ہیں ہم سے زیادہ یا حسین کا نعرہ کون لگائے گا میرے نسلت میں حسین ذہن و تصورات میں حسین تم کیا سکھاؤگے حسینیت کیا ہے تم میں اور ہم میں فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں یا حسین ہم لوگ سینہ دن کے کہتے ہیں یا حسین اہل سنت والدہ 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 ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کسی کے گھر میں کوئی جنازہ ہو جائے مرد کو سینہ پیٹھتے نہیں دیکھا جب بھی دیکھا تو عورتیں سینہ پیٹ رہی ہیں میں سمجھ گیا کہ جو سینہ پیٹھتے ہیں وہ مرد کی جماعت نہیں ہے وہ مرد کی جماعت نہیں ہے ابے ہم سینہ پیٹھ گیا حسین نہیں ارے ہم آئلے سنت ہیں جب حسین کا نام آئے گا تم سینہ پیٹھ گیا حسین کہو گے اب سینہ پیٹھ گیا حسین سینہ پیٹھتے ہو تیرے چھاتی میں کچھ دم نہیں ہے تب نہ پھٹائے ہو رہی ہے ہم نے ماں کا دودھ پیا ہے سینہ نہیں پیٹھیں گے اگر ہو سکے تو اپنے تقدیر پہ سخر کریں گے کہ ہمیں غلام حسین جیسا نصیر عطا کیا ہے ابے ہم غلام حسین ہیں سینہ پوبی کرنے والے نہیں ہیں ماتم کرنے والے نہیں ہیں ماتم وہ کرے جس کا حسین مر گیا مر گیا آنسو گرا رہا ہے یا حسین ہم نہ تھے ہم نہ تھے ہم نہ تھے کون ترہ اببہ تھا نہیں ہم نہ تھے اببہ تھا باپ نے جو کیا ہے بیٹا سبود دے رہا ہے کہ میرے باپ نے کونا رہا ہے کسی لیے تو رو رہے ہیں تو ہم لوگ سینہ پیٹھنے والے نہیں ہیں ہم لوگ سینہ ٹان کیا حسین کہنے والے ہیں آلِ رسول بس میں اس لیے آیا ہوں کچھ تقریر کے لیے نہیں تھے بس اس حسین کی اولاد تشریف لائے ہیں نورانی تاجالعلمہ تاجالعلمہ تمام علمہ کے تاج وہ سچتیت جو جہاں دیکھو تو ایک کبھی پاکستان تو کبھی افغانستان تو کبھی انڈونیزیاں کبھی امریکہ کبھی ساؤت افریقہ تو کبھی مہراشترا تو کبھی یوپی تو کبھی اڑیتا تو کبھی بیہار تو کبھی بنگال چاروں طرف اپنی نورانیت کا جلوہ پھیلاتے ہوئے یہ نورانی نظر آ رہا ہے اور گوڑی پور کا تقدیر کتنا آلہ ہے جو پوری کائنات میں پچاس سال تک اپنی نورانیت کا جلوہ دیکھا رہا ہے آج گوڑی پور میں بھی اس نورانیت کو نورانی میت چمکانے کے لیے گوڑی پور میں اپنا نور بیشانے آگا ہے میرے اپنیizo مسلح کے اعلی حضورت مسلح کے اعلی حضورت میرے اٹمی میرے اٹمی میرے اٹمی مسلح کے اعلی حضورت آلہ حضرت آلہ حضرت یہ نام چھنکے بھی کتنے کو بخار آ جائے آلہ حضرت ابے آلہ حضرت کب بن گئے ہم نے کہا تم گھڑیوں کو صدارنے کے لیے آلہ حضرت بنے آلہ حضرت نہیں بولنا چاہیے کہا ہے سب سے آلہ رسول اللہ آلہ حضرت نے باپ دادا کے اس دیری دیکھا ہوں تم نے کتنے بڑے بڑے علقابات ٹھوک رکھے ہیں جو پیخانے میں مرا اس کو تم نے کیا کہا دیکھا ہوں چھیرنا مت ہم کسی کو چھیرتے نہیں یا جب چھل گئی تو چھوڑتے نہیں آلہ حضرت کون آلہ حضرت ارے جس نے شریعت کا نور دیا وہ وہ احمد رضا جس نے طریقت کا طریقہ سکھایا وہ وہ احمد رضا جس نے سیدوں کی تازیم بتائی وہ وہ احمد رضا جس نے اہلِ بھائد کا محبت سکھایا وہ وہ احمد رضا پوری دنیا میں وہاں بھی اچھائی نجدی اچھا گئی ہر طرف اندھیرہ ہر طرف اجاندھیرہ ہر کوئی پریشان ریزوی پانشرفی پریشان نقشبندی پریشان خاتری پریشان شہربندی پریشان مولا کیا کرے ہر کوئی پکار رہا ہے کوئی بھیج مولا جو مجھے بچا لے نقشبندی کا رہا ہے کسی کو بھیج مجھے بچا لے کسی کو بھیج مجھے بچا لے تب رب کی مشید میں انگلائی لی رب کا دریئے کرم جوش پہ آیا رب نے اعلان کیا اے بھندے مت بھگ رکھ براو ان تمان بھد عقیدوں سے بچانے کے لیے تمہیں احمد رضا دے رہا نگھے 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 tämä موسیقی